ملہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے نیو جاب لے کر رہے ہوں جو کہ ایچ بیل بینک میں جاب آئی ہوئے ہیں جس میں آپ پور پاکستان سے پاپلائی کر سکتے ہیں کون سی جاب آئی ہوئے ہیں کتنی جاب آئی ہوئے ہیں اور اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے ساری ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں اس لئے دوستو ویڈیو کو پورا واج کرنا ہے آپ نے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا ہے دوستو اس میں جو جاب آئی ہوئے ہیں اگری گلچر فینانس افیسر کی جاب ہے اور اس میں جو جاب آئی ہوئے ہیں اس میں کیٹیگری بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ جاب آئی ہوئے ہیں یہاں پر دیکھیں دوستو آپ کے سامنے یہ اوپن ہو چکی ہیں یہ جاب یہ منیجر ایچ آر انیلیٹکس کی جاب ہے اس کے بعد منیجر ٹیلینٹ سورسنز کی جاب ہے اس کے بعد بزنس ری انجنرنگ منیجر سروس کوالٹی کی جاب ہے اس کے بعد سینئر منیجر سٹاف ایریگیشن لیٹیگیشن ایمپولائی ریلیشنز کی جاب ہے اس کے بعد سیسٹن منیجر کی جاب ہے اس کے بعد ایڈ ایٹ ٹرینی کی جاب ہے اس کے بعد نیسٹ آرڈ ایٹ منیجر منیجمنٹ آرڈ ایٹ کی جاب ہے اس کے بعد منیجر وارک پلیس ایکسپیرنس کی جاب ہے یہاں پر کافی زیادہ جاب آئی ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ان میسیجز پر بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں کسی ایک کو سلیک کر لیتا ہوں اس پر اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر جو ہے آرڈٹ ٹرینی کے افیسر کے اپشن پر کلیک کرنا چاہتا ہوں تو میں اس پر اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو اس پر کلیک کر دوں گا جب اس پر کلیک کرتا ہوں دوستو آپ کے سامنے اس کی مزید ڈیٹیل ڈسکریپشن کولیفیکشن وغیرہ آ چکی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپلائی نو کا اپشن ہے آپ نے اپلائی نو کے اپشن پر کلیک کر دینا ہے یہاں پر مزید ڈیٹیل دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے جو ہے اپلائی نو کے اپشن پر کلیک کر دیا ہے جب اس پر کلیک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے ایمیل اڈریس مانگی گا آپ نے یہاں پر اپنا ایمیل اڈریس دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر to the term and condition پر کلک کر کے next کے اپشن پر کلک کر دینا ہے تو میں یہاں پر ایمیل اپنی دے دیتا ہوں اپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا اگر آپ یہاں پر لینک دین ویب سائٹ پر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو اس کے ذریعے بھی آپ sign یہاں پر اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اگر یہاں پر جو ہے نہیں بنا ہوا تو آپ جسٹ آپ نے اپنا یہاں پر information دیتے جانا ہے جیسے کہ یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اپنی contact information دینی ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا last name لکھنا ہے اس کے بعد first name لکھنا ہے اس کے بعد title select کر لینا ہے mr.hamses ہیں جو بھی ہیں یہاں پر آپ نے select کر لینا ہے تو میں mr.hamses کر دیتا ہوں اس کے بعد middle name لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر email address دینا ہے اس کے بعد آپ نے phone number دینا ہے اور یہاں پر alternate contact number کار کوئی دوسرا نمبر جائیں وہی وقت دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پرسنا Talking ہنے پراسمل الفرمیشن میں آپ نے اب اپنا جو ہے یہاں پر ڈیٹ اپ بات لیکھ لینی ہے اور اس کے بعد بعد آپ نے جو ہے ایڈ نیشنل ایڈنٹی ہیار یہاں پر آپ نے قلق کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے آپنا kaنٹری سر لیگ کر لینا آپ کا کنٹری کونس ہے اس کے بعد اپنا نیسٹ آپ نے جو ہے نیشنل آئی ڈی ڈی ٹائپ Wake你好 результат اپنے بتانی ہے کہ آپ کی آئی ڈی تائپ کیا ہے یعنی کہ completely آئی ڈی کارڈ ہے computerizer یا کوئی اور ہے اس کے بعد national آئی ڈی آپنا آئی ڈی کا نمبر لکھنا ہے data issue date آپ نے لکھنی ہے آپ نے آئی ڈی کارڈ کی expiry date آپ نے آئی ڈی کارڈ کے لکھنی ہے اس کے بعد place off issue کہاں پر issue آپ کا کس شہر میں کس زیلے میں آپ کا issue آپ نے یہاں پر لیک لینا ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ نے done کی ایکشن پر collect کر دینا ہے اس طرح آپ کی یہ انفرمیشن سیو ہو جائے گی اس کے بعد نیکسٹ آپ نے جو ہے ڈائیورسٹی انفرمیشن ہے یہاں پر آپ نے جنڈر سے لیکھا لینا ہے آپ میل ہیں یا فی میل ہیں اس کے بعد مریٹر سٹیٹس آپ نے بتانا ہے سنگل ہیں میریڈ ہیں اس کے بعد آپ نے اڈریس لیکھنا ہے آپ کا اڈریس کیا ہے کنٹری سے لیکھا لینا ہے اس کے بعد پروان سوبہ سے لیکھا لینا ہے اس کے بعد آپ نے سیٹی شہر سے لیکھا لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اڈریس لکھ لینا ہے اور نیکسٹ آپ نے جو ہے تین قسم کی اڈریس لکھ لینا ہے اس کے بعد پوسٹل کوڈ بھی لکھ لینا ہے اور نیکسٹ آپ نے ریجن آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کا ریجن کون سا ہے تو یہاں پر ریجن آپ نے سلیک کا لینا اس کے بعد نیکسٹ آپ نے اپلیکیشن کوئیشن ہے یہاں سے پوچھ رہا ہے have you ever been arrested یعنی کہ آپ جو ہے کسی کیس وغیرہ میں جو ہے ارسٹ ہو چکے ہیں تو yes or no میں آپ نے جواب دینا ہے یہاں پر دیکھیں دوستو yes or no میں جواب دینا ہے اس کے بعد have you ever been dismissed or terminated any previous employer یعنی کہ کسی بھی جاب سے آپ terminate ہو چکے ہو یا پھر آپ dismiss ہو چکے ہیں تو yes or no میں آپ نے جواب دینا ہے اس کے بعد are you applying through female returship program آپ internship program کے لیے آپ پہلے apply کر چکے ہیں تو یہاں پر yes or no میں جواب دینا ہے اس کے بعد have you ever worked with HBL before as full time employer through a third party یہاں پر پوچھ رہا ہے کہ آپ جو ہے HBL پہلے fall time آپ جاب کر چکے ہیں یا نہیں کر چکے yes or no میں جواب دینا ہے اس کے بعد have you ever received sign a return offer from HBL HBL سے آپ کو جو ہے کوئی return offer آئی ہے تو yes or no میں آپ نے یہاں پر جواب دینا ہے اس کے بعد are you a permanent employer of a bank بینک میں پرمانندے پلائے ہیں yes or no میں جواب دینا ہے اس کے بعد academic professional qualification ہے یہاں پر پوچھ رہا ہے کہ آپ کی جو qualification ہے وہ کونسی ہے تو یہاں پر add qualification add education کے option پر click کریں گے تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اپنی degree سلیکھا لیں یہ آپ کے پاس کونسی degree ہے تو degree سلیک کرنے کے بعد major subject لکھنا ہے اس کے بعد institute جو جداری کا نام لکھنا ہے اس کے بعد start date کب ڈیگری شروع کی تھی کب ختم کی end date اس کے بعد education level بتانا ہے کہ master level ہے یا پھر کوئی اور level ہے یہاں پر آپ نے metric level ہے یا پھر آپ یہاں پر جو ہے اپنا level select کر لیں گے اس کے بعد next آپ نے cgb average grade بتانا ہے کہ آپ کا grade کونسا ہے cgb بتانی ہے اور command تھوڑا لکھ لینا ہے اس کے بعد status لکھنا ہے کہ completed ہے یا پھر incomplete ہے تو یہاں پر آپ نے وہ بھی لکھ لینا ہے اس کے بعد title لکھ لینا ہے اور next آپ نے highest education level بتانا ہے کہ آپ کا یہی ہے education level یا پھر اور بھی ہے تو یہاں پر آپ نے yes اور no میں جواب دینا اس کے بعد done کے option پر کلک کریں گے تو یہ information بھی آپ کی save ہو جائے گی اس کے بعد work experience ہے اگر experience رکھتے ہیں تو یہاں پر آپ نے experience add experience کے option پر کلک کر دینا employer name لکھنا ہے کہ کونسی job کرتے تھے job title employer done کی option پر کلک کر دینا ہے اس طرح آپ work experience save ہو جائے گا اس کے بعد آپ next chale جانا ہے next is supporting document upload resume you have you have upload resume option پر click کر کے آپ نے here file میں سے select upload load کر دینا اس کے بعد add cover letter ہے یہاں پر آپ نے cover letter بھی upload کر دینا اس کے بعد یہاں پر کوئی پر ہاؤس لون اگر لے چکے ہیں تو یہاں پر yes اور no میں جواب دینا ہے پر party type بتانا ہے رائیور آئی یا پھر آپ کے بعد party location آئے تو آپ نے location بتانی ہے کہ جو گھر ہے وہ کہاں پر ہے تو location آپ نے بتانی اس کے پر car loan لے چکے ہیں تو yes اور no میں جواب دینا اس کے بعد آپ نے اینی ایڈیجنل سورس آف انکم تو آپ نے سورس آف انکم آپ نہ بتانا ہے آدھر انکم ڈیٹیل بھی بتانی ہے اس کے بعد آئی ایگری ریسیو اپڈیٹ ایباؤٹ نیو جاب اپرٹیونیٹی اس پر اپنے کلک کر ہو جائے گا اس طرح دوستو آپ نے یہاں پر اپل آئی کر نا اس طرح دوستو آپ نے یہاں پر جاب حاصل کرنی ہے دوستو یہ تھی جاب کے آج کی نیو انفرمیشن مزید جاب کے لیٹیڈ اب تک انفرمیشن روزانہ دیتیل کے ساتھ پہنچتی رہ تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں مجھے دیجئے اجازہ دوستو اللہ حافظ